ہوتا بھی لوگ نہیں آئے گا عادل آئے گا ملتف لوگ کرنے والے ملتف لوگ اس طرح کرنے ساجی آگے السلام علیکم ورکاتہ جی یہ آداد ہم نے پڑھ دیئے تیل البا دیا تھی اسم کی عربی حالتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں آج مذکرہ الفاظ پر لا میتعریف نہ ہوتو حالت رفی جری میں قاضن عالن اور حالت نسبی میں قاضیاں عالیاں وغیرہ پڑھیں گے اب مسئلہ اس میں ہے کہ القاضی القاضی ہم نے کس میں لیا اسم منقوس ایک ایس میں ناقص ناقص اس اسم کو کہتے ہیں صرفیوں کے اسطلاح میں جس کے آخر میں حرف علت ہو لام کلمی کے جگہ پر کیا ہو حرف علت ہو اس کو کہتے ہیں اسم ناقص اسم منقوس اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں ہر فعلت ہو لیکن ساکن ہو مثلا یہ آگئی ساکن ہے لیکن ماقبل کسرا ہے اس کو منقوس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب اس میں حالت رفی میں اعراب تقدیری حالت جری میں تقدیری حالت لفظی میں اسم اعراب کیا تھا وہ لفظی تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ القاضی کے اوپر جو اسم منقوس ہے اگر اس پر علف لام نہیں ہے تو پھر قاضی یا تو پڑی جاتی ہے حالت رفی میں بھی نسبی میں بھی جری میں بھی لیکن اتنا فرق ہے کہ نسبی حالت میں یا جو ہے حفتح لفظی سے پڑھتے ہیں اور باقی دو حالتوں میں رفی حالت میں جری حالت میں یا کو پڑھتے ہیں تقدیری زمہ اور تقدیری کسرا سے یا تو پھر بارحال پڑی جاتی ہے یہ صورتیں تو ہو گئی اگر اس میں علف لام نہ ہو قاضی ہو صرف قاضی تو تینوں حالتوں میں پھر کیسے پڑھیں گے حالت نسبی میں کیسے پڑھیں گے اور حالت جری اور نسبی میں کیسے پڑھیں گے اس کا قائدہ یہ بیان کر رہے لیکن یہ اشارہ کر رہے ایک قائدے کے طرف جو کہ صرفی قائدہ ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے صرف کے اندر اگلے سال شاید علم السیغہ اگر آپ کے نساب میں ہو تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جی اس کو احلالات بیانی باب الاعلالات کہتے ہیں یعنی احلال کا بواب ہے وہاں الگ الگ کیا ہے قوانین ہے قائدے ہیں وہ سکر ہوتے ہیں وہ قائدہ صرفی یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی اسم کے آخر میں ہر فعلت آجائے آجی کسی اسم کے آخر میں ہر فعلت آجائے تو اور وہ ہر فعلت کیا ہو متحرک ہو ما قبل فتحہ ہو تو ہمیشہ اس حرکت متحرک اس کو ہر فعلت کو ما قبل حرکت یعنی فتحے کے مطابق علف سے چینج کر دیا جاتا ہے جیسے اسم ناقص میں آپ نے پڑھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ میں موسیٰ اور عیسیٰ میں یا آپ نے پڑھ لیا اب یہ ہے کہ آخر میں ہر فعلت آجائے دیکھیں اگر کسی اسم کے آخر میں آجائے ہر فعلت یعنی اسم کیا ہو وہ ناقص ہو تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس ہر فعلت کے ما قبل میں فتحہ ہے یا نہیں اگر ما قبل میں فتحہ ہے تو اس صورت میں اس ہر فعلت کو کیا کرتے ہم علف سے چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں جیسے موسیٰ میں موسیٰیتہ تو یا آگی آخر میں ما قبل آجی سین کے اوپر فتحہ ہے تو اس فتحہ کے وجہ سے اہلی یا کو علف سے بدلا چھوٹی یا کے ساتھ دکھا گیا علف مقصور تو اس کو ہم موسیٰ عیسیٰ پڑھتے ہیں تینوں حالتوں میں اس میں اعرابر تقدیری ہم نے مانا تھا اور پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے جی اگر آخر میں یا آجائے حرف علت علف لام کے بغیر یا آجائے اور اس یا کے اوپر تنوین سمجھتے ہو نا ڈبل پیش اب ڈبل پیش ہو اس میں کیا کریں گے اب ہمیشہ صرفی کہتے ہیں کہ یا کے اوپر تنوین وہ کیا ہوتا ہے سقیل ہوتا ہے زمہ سقیل ہوتی ہے تنوین یعنی دوسری حرکت کو کہا جاتا ہے حصل میں جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ تنوین ہے تو اب جب یا آجائے آخر میں اور اس کے اوپر زمہ ہو تو ہمیشہ زمہ بھی اسقل الحرکات میں سے شمار کیا جاتا ہے حرکات میں سب سے سقیل ترین حرکت جو ہے وہ زمہ کا ہے اور یا بھی سقیل ہے کیونکہ حرف علت میں سے ہے اب اس کے وجہ کہ ہم یا کو اڑا دیں تو یہاں کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پہلے کوشش کرتے ہیں کہ یا بچ جائے زمہ کو کیا کر دیا اڑا دیا زمہ کو اڑا دیا تاکہ یا کو خفت مل جائے اور یا خفیف ہو جائے تھوڑا سا آسان ہو جائے اور وہ تھوڑا سا پڑھا جائے کیونکہ زمہ کے ساتھ یا کا پڑھنا بڑا کیا ہوتا ہے کلام عرب میں یہ سقیل ہوتا ہے تو اب کیا ہے قاضیون ہے قاضیون بروازن رامیون اب قاضیون میں ایک تو تنوین ہے اس کے اوپر اور تنوین آواز دیتا ہے نونی ساکن کا ایک زمہ ہے اور یا خود سقیل ہے تو یہ سقل اکٹا ہو گیا تو لہٰذا اس میں یہ کریں گے کہ زمہ کو دور کریں گے یا کے اوپر سے کیا کریں گے زمہ کو دور کریں گے جب زمہ کو دور کر دیا تو یا رہے گی ساکن اور اس کے اوپر زمہ کے بعد ایک تنوین تھا وہ تنوین بھی ہے نونی ساکن کی آواز دے رہے وہ بھی ساکن ہے اب دو ساکنین کا اجتماع ہو گیا یہاں دو ساکن اکٹے ہو گئے ایک یائی ساکن ہے ایک تنوین ہے تو اب کیا کریں گے اجتماعی ساکنین تو جائز نہیں ہے وہ تو پڑھا نہیں جا رہے گا دو ساکنوں کوئی کٹا ہم کیسے پڑھیں گے تو لہٰذا یہاں پس گئے اب کیا کریں گے سرفیوں نے کہا کہ یہاں یا کو کیا کریں حضف کریں قاضیون تھا نا یا کو حضف کر دیا تو بن گیا قاضی ذا کے نیچے صرف کسرہ رہ گیا اب یہاں پریشانی یہ ہوئی کہ یا حضف ہو گئی دیکھیں یا جب گئی تو تنوین بھی گیا سر کو کٹا تو ٹوپی بھی گئی نا تو لہٰذا یا چلی گئی خفت کی وجہ سے ذمہ جانے کے بعد تو اب تنوین بھی کیونکہ جب محل ہی نہیں رہا تو صاحب محل کہاں سے رہے گا ٹھیک ہے نا جی تو صاحب محل تھا وہ تنوین ہے تنوین کس کی اوپر تھی یا کیا اوپر یا چلی گئی تو تنوین نے کیا کرنا تنوین نے کہا رہنا ہے تنوین بھی گیا تو قاضی ہو گیا کیا ہو گیا قاضی اب ترفیو نے یہ کہا کہ یہاں یا حضف ہو گئی تو یا کے حضفیت پر دلالت کیلئے کچھ نہ کچھ یہاں چاہیے تو وہ یا کے حضفیت دلالت کی طور پر ذات کی نیچے ایک اور کسرہ رکھا گیا تو اس کو ہم پڑھتے ہیں قاضن تو بعد میں کیا ہو گیا یہ قاضن ہو گیا اب قاضن دوسرا کسرہ یہ جو تنوین آ گیا دو حرکتیں تنوین ہو جاتی ہے جب دوسرا کسرہ ڈال دیا تو یہ دلالت کرتی ہے یہ کسرہ اس پر کہ یہاں سے یا حضف ہو گئی اصل میں تقاضی تو قاضن بن گیا قاضن ٹھیک ہے نا جی اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا قاضن اسی طرح یہ قائدہ کس میں بھی ہے آلن میں بھی ہے یہی قائدہ سانن میں بھی ہے یہی قائدہ رامن میں بھی ہے ہاں جی رما کا قائدہ رما کا قائدہ صرف میں یہ بہت مشہور ہے یہاں کیا کیا ہوئے ہیں رما کا قائدہ چل رہا ہے اب یہاں رما کا قائدہ ہے ٹھیک ہے نا جی اب کیا ہو گیا رما میں تو یا متحرق مقاول فتح سے کس سے بدل دے گیا علف سے اگر اس کو اسے فائل میں لے آتے ہیں رما کا قائدہ کو رامیون تھا رامیون میں کیا ہوگا یا کے اوپر حرکت ذمع کی سقیل وہ ختم کر دی اجتماع ساکنیں نہ گئی یا اور تنوین کی درمیان میں تو یا کو بھی اڑا دیا تو رامی بن گیا رامی اصل میں رامیون تھا رامی کے بعد سرفیوں نے ایک اثرہ اور دے دیا میم کی نیچے تاکہ دلالت کرے یا کے حضویت پر تو یہ ہو گیا رامن اسے فائل کیا بنتا ہے رامن تو رامن میں بھی یہی قائدہ ہے سانن میں بھی یہی ہے آلن میں بھی یہی ہے قازن میں بھی یہی ہے یہ تو حالت رفی کی بات کر رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں حالت رفی کی یعنی مسکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو تو حالت رفی ہو جری میں قازن قازن آلن پڑھیں گے اور حالت نسبی میں کیا پڑھیں گے قازیاں اب یا یہاں سے نہیں اڑا دی گی یا کو نہیں اڑا ہے ہم نے قازیاں آلیاں وغیرہ کیونکہ یا کے اوپر فتحے کا پڑھنا یہ سقیل نہیں ہے زمہ اور کسرے کا مسئلہ ہے زمہ اسی لئے سقیل ہے کہ زمہ اسقل الحرکات میں سے کسرہ اسی لئے کہ یا خود دو کسرے سے بنی ہے اگر اس کے نیچے ہم کسرہ پڑھتے ہیں اور دو کسرے اور پڑھتے ہیں یہ کتنی کسرے آگئی چار تو کار چار کسرے کی جگہ پہ پھر بہتر ہے کہ ہاں جی دو کسرے پڑھیں رامن قازن آلن پڑھ لیں حالت جری اور رفی میں اس کو قازن آلن رامن سانن پڑھیں گے اور حالت نسبی میں قازیاں آلیاں وغیرہ مثلا جا انی قازن پاس کوئی ایک قازی آیا رائی تو قازیاں میں نے قازی کو دیکھا مرر تو بقازن میں کسی ایک قازی کے پاس سے گزرا رائی تو قازیاں میں نے ایک کوئی ایک قازی کو دیکھا کسی ایک قازی کو دیکھا اس میں نکیرہ ہے دلالت کس پہ کرتا ہے اموم پر اب یہ قائدہ ہے اس میں ٹھیک ہے نا جی کیا ہوگا یہ قازن آلن حالت رفی اور جری میں جب الافلام نہ ہو اور جب حالت نسبی ہو تو اس میں قازیاں آلیاں پڑھیں گے اس کی اوپر ڈبل زبر کس کی اوپر پڑھ سکتے ہیں یا کی اوپر الاف کے ساتھ کیونکہ یہ خفیف ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی یا کی اوپر زبر ہم پڑھ سکتے ہیں ایک بھی دو بھی تو لہٰذا اسی لیے ہم نے جی آپ نے یہی بتانا ہے کہ حالت رفی اور جری میں دو تنمین کے ساتھ دو کسرہ پڑھ لیں گے اور نسبی میں ہم فتح دو پڑھ سکتے ہیں ہاں قازیاں آلیاں پڑھ سکتے ہیں بالکل نسبی حالت بالکل الگ تلگ ہے جیسے کہ الافلام کے ساتھ تھا وہاں بھی نسبی حالت کس سے تھا فتح لفظی سے یہاں بھی فتح لفظی آگیا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نے جو ڈیٹیل بتائی تھی تو ایسا وہ یہاں سے جب آپ نے ادھر تک تو سمجھ آگی تھی کہ ہم نے قازی یون سے قازن کیسے بنایا اس کے بعد جو آپ نے فتح کو خف ہونا اور یہ بتایا اگر ریپیٹ پلیز کر دیجئے حالت نسبی میں یہ ہے نا قازی یون اصل میں قازی یون تھا نا اب حالت نسبی میں پڑھیں گے تو اس کو قازیا یا قازی یون پڑھیں گے اگر مفول بھی واقعہ ہو رہا ہے یا منصوبات میں سے کسی جگہ پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے تو اس میں پھر کیا ہم تنوین تو کیا نہیں پڑھتے ہیں پیش تو نہیں پڑھتے ہیں جب پیش نہیں پڑھتے ہیں تو یا کے اوپر چون کے خف کیا ہے فتحہ خف الحرکات ہے تو یا کے اوپر ہم پڑھ سکتے ہیں ایک فتحہ بھی دو بھی پڑھ سکتے ہیں تو کیا ہو جائے گا تو قازین قازیاں آلیاں ثانیاں اور اسی طرح رامیاں ہو جائے گا مثال کی طور پر میں کہتا ہوں کہ رائیتو قازیاں ہاں جی رائیتو آلیاں رائیتو رامیاں میں نے ایک پینکنے والے کو مارنے والے کو دیکھا میں نے ایک آلی شان چیز کو دیکھ لی آلیاں یا یہ ہے کہ رائیتو قازیاں میں نے کسی ایک قازی کو دیکھ لیا تو قازیاں آلیاں رامیاں یہ ام ثانیاں یہ پڑھ سکتے ہیں اس میں یا کے اوپر فتحہ کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے کیونکہ سقل نہیں پیدا کرتا تو لہٰذا یہ پھر اعلال کی یہاں ضرورت نہیں ہے حالت نسبی میں اعلال نہیں ہوئی تبدیلی نہیں آئی نہ کس کا حضف ہوا یا کا حضف ہوا بلکہ یا اپنی جگہ پر برقرار ہے ٹھیک ہے جی اچھا فرماتے ہیں ان کی جمع سالم قازی کا جمع سالم کیا ہے گا کسرہ والا بھی بتا دیجئے سجیب جو کسرہ والا کسرہ میں یہ تھا نا کہ کسرہ میں قازیون تھا تو حالت جری میں ہم کیا پڑھیں گے قازیین یا کی نیچے دو کسرے پڑھیں گے اور کیا کب جب الفلام نہ ہو ظاہر باتیں منقر پڑھیں گے نا نکرہ کے ساتھ نکرہ میں تنوین آ جاتی ہے تو قازیین پڑھیں گے مرر تو بقازیین اب دیکھیں نا ایک یا ہے یا خود دو کسروں سے بنی ہوئی ہے اور دو کسرے اس کی نیچے پڑھیں گے تو کتنے کسرے کٹے ہو گئے چار چار کسروں کا ایک جگہ پر پڑھنا یہ کلام عرب میں اس کو سقیل سمجھا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ یہاں چار کسروں کی جگہ پر پڑھنے کی جگہ پہ کیا کریں گے ہم ہاں جی تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے اس کو حضف کر دیں گے یا کو تو قازن ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قازن اب ایک کسرہ کو ختم کر دیا ختم ہو گیا اب یا رہ گئی ساکن اور ایک کسرہ رہ گیا اس میں سے جو کہ تنوین تھا وہ تنوین بھی ساکن اجتماع ساکنین آ گیا اب اجتماع ساکنین ان کے وجہ سے یا کو حضف کرنا پڑے گا جب یا کو حضف کر دیا یا چلی گی تو وہ تنوین بھی چلا گیا وہاں سے ختم ہو گئی بات تو کیا رہ گیا قاضی رہ گیا قاضی ذات کی نیچے صرف کسرہ اب سرفیوں نے یہ کیا کہ یا کی دلالت کے طور پر ایک کسرے کو ایک اور کوئی اضافہ کر دیا تو قاضی کی جگہ پہ قاضن پڑتے ہیں اب یہ کہیں گے کہ تو پھر یہاں دو کسرے آگئے آجے خیر ہے ذات کی نیچے آگئے نا ذات تو خود دو کسروں سے نہیں بنا وہ تو مسئلہ یا کا تھا تو ذات کی نیچے دو کسرے چل جاتے ہیں قاضن ہو گیا عالن ہو گیا یہ علالت ہے اسے اسے یہ چار کسرے بن رہی تھی یہ ہم ایک تو ذات کی نیچے کسرہ اور یا کی نیچے دو کسرہ زواد کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو اگر عساب کریں تو پانچ ہو جاتے ہیں پھر زواد کا جو کسرہ اس کو شمار نہیں کریں چار کسے بنی ہیں وہ سوری چار بس ایک دفعہ بتا دیں چار اس طرح بنی ہیں کہ قاضیین قاضیین یا خود دو کسروں سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوہ اچھا اچھا اور یا کی نیچے پھر دو کسرے اور آگئے تو چار کسرے ہو گئے اس وجہ سے اس سقل کو دور کرنے کے لیے یہ توڑا سا کیا ہوگئے یہ پرابلم ہوگئے تو اس وجہ سے اس کو ہم نے حل اس طرح کی یا دو کسروں سے کیسے بنی ہیں دیکھیں ہمیشہ جو حروفی علت ہے نا بیٹھا حروفی علت واؤ یا اور علیف واؤ بنا ہوئے دو زموں سے دو زموں سے بنتا ہے یا بنتی ہے دو کسروں سے ٹھیک ہے اور علیف بنتا ہے دو زبروں سے یہ اس وجہ سے یا دو کسروں سے ہی بنی ہوتی ہے ہمیشہ ہاں جی اس کا اصل دو کسریں ہیں اچھا اور ان کے جمع سالم کیسے پڑھیں گے اب جمع سالم اس میں حالت رفی میں اسی طرح مسلمون واؤ نون سے قازون ہاں جی آلون اور اسی طرح رامون رامون میں بھی رامون میں بھی اسی طرح واؤ نون سے کیا پڑھیں گے جمع سالم حالت رفی میں قازون آلون رامون وغیرہ حالت رفی میں اس طرح پڑھیں گے یا حالتی جری میں وغیرہ حالتی نسبی جری میں ایسے پڑھیں گے کیا مطلب یا ساکین ما قبل کسرا اس میں یا یا کیا ہوگی اصل میں رامیون جیسے اب اس میں اعلال ہوا ہے اعلال توڑا سے کیا ہوا ہے یا کا جو کیا ہے اس نے ہم نے کیا کر دیا ما قبل ذات کو دے دیا جب ما قبل ذات کو دے دیا ہے تو یہ ہو گیا ما قبل ذات کو جو یا کا کسرا دے دیا تو یہاں ہو گیا کیا واو اور یا کے درمیان میں اجتماع ساکینین آ گیا اب واو کو تو حضف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ علامت جمع ہے والعلامت اللہ تو حضف مسئلہ ہے علامہ حضف نہیں کیا جاتا تو یہاں یا کو حضف کر دیا گیا یا کو حضف کر دیا گیا تو پھر کیا ہو گیا اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ یا کا ذمہ تھا ماں قبل ذات کو کیوں دے دیا ذات کے نیچے کسرہ تھا تو اسی یا کی جو ذمہ ہے اس کو کیا کرتے ہتم کرتے تو پھر کیا ہو جانا تھا تو جواب یہ ہے دیکھیں میری بات پوری ہونے سے جواب یہ ہے کہ اگر اس ذات کے کسرے کو ہم نہ ہتم کرتے اور یا کا ذمہ ماں قبل کو نہ دیتے تو یہ کیا ہو جانا تھا قازیونہ ہو جانا تھا تو قازیونہ میں یہ ہونا تھا کہ واؤ ہمیشہ اپنا ماں قبل ذمہ چاہتی ہے کیا چاہتی ہے ذمہ چاہتی ہے کیونکہ واؤ کو سپورٹ چاہیے نا کیونکہ یہ علامت ہے جمع کی اب جب واؤ آجائے ساکن ماں قبل کسرہ ہو تو پھر خطشہ ہے کہ یہ واؤ کسرے کے وجہ سے یا سے تبدیل کی جائے ٹھیک ہے نا جی تو پھر یا دو آجائیں گے پھر ایک یا کو دوسرے میں اتغام کیا جائے گا لہٰذا اس طرح یہ لمبا کام چکر پڑ جانا تھا واؤ نے یہاں سے ٹہرنا نہیں تھا حضف ہو جانا تھا تو اس واؤ کو بچانے کے لئے ہم نے کیا کیا یا کا جو ذمہ ہے ماں قبل ذوات کو دے دیا ذوات کا کسرہ ختم کر کے تو قازوی نہ ہو گیا قازو ذوی نہ اب ذوی نہ نہیں پڑھا جاتے کیونکہ اجتماع ساکنین ہے تو یا اور یہ واؤ کے درمیان میں تو یا کو پھر اڑا دیا واؤ کو تو رہنے دیتے ہیں کیونکہ علامت ہے تو پھر قازو نہ بن گیا اسی طرح آلونہ میں بھی یہی مسئلہ ہے اور رامونہ میں بھی یہی مسئلہ ہے اس میں جو اصل یا ہے وہ حضف کی گئی قازو نہ آلونہ اس میں اعلال ہو چکا ہے اور قازینہ میں بھی یہی ہے قازیینہ بن گیا تھا قازیینہ آلیینہ ایک یا کو ہم نے حضف کر دیا تاکہ سقین نہ ہو جائے اس کے بجائے کہ ہم اضغام کریں قازینہ پڑھیں گے اور قالینہ پڑھیں گے اس طرح نہیں یہ اور سقیل ہونا تھا لہٰذا ایک یا یہاں سے بھی حضف ہو گئی یہ جو یا موجودہ تمہیں ساکن نظر آرہی ہے ما قبل کسرا یہ یا علامت کیا ہے نصب اور جر ہے یاد رکھیں یہ احراب کی جگہ پہ ہے یہ قازی کی یا نہیں ہے قازی کی یا یہاں سے بھی حضف ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اب سوال کریں کیا سوال ہے جی لکھ کے دکھا دیں لکھ کے کیسے دکھاؤں گا میں لکھ کے تب دکھا سکتا ہوں کہ یہاں میرے کیبورڈ میں زیر زبر ساتھ لگے نا سادہ تو میں لکھ سکتا ہوں لیکن دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں وائیڈ بورڈ وائیڈ بورڈ وائیڈ بورڈ اس میں ہے وائیڈ بورڈ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے وراللہ جی جی ہے وائیڈ بورڈ ہے آچھا شیئر میں آپ کلک کریں گے نا تو اس میں وائیڈ بورڈ کی اپشن آئے گی آچھا 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 شیئر کے اندر یہ جو پر شیئر لکھا ہوئے ایک منٹ ایک منٹ ذرم ہے شیئر 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 یہ آپ کوشش کرتے ہیں شیئر میں ادھر محسن بھائی ایک دفعہ آجیں کدھر یہ وائیڈ بورڈ ذرا نکال کے دیں مجھے اس کی آج ضرورت پڑی بہت شدید وائیڈ بورڈ مجھے بتائیں کہاں سے نکال آتا ہے وہ کہتے ہیں شیئر میں ہیں شیئر کدھر ہے اس کو سٹاپ کرنا مجھے گا ہاں وائیڈ بورڈ اب اس میں کیسے لگیں گے ہاں ہاں بس ادھر سے بس ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ایسے یہ ہو گیا اچھا یہ تھوڑا سا اچھا دیکھا ہے در جی اب یہ نظر آرہا ہے جی آپ کو ہاں جی آرہا ہے اس طرح تاصل میں قاضیون قاضی قاضی قاضیون اب یہاں کا جو حرکت ہے یہ والا زمہ یہ دے دی ہے کس کو زواد کو یہ جو زواد ہے نا یہ مقصور ہے تو جب یہ حرکت ادھر دے دی تو یہ یہ ظاہر بات ہے پھر کسرہ تو چلا گیا کیونکہ ایک حرف کی اوپر دو حرکتیں تو نہیں رہتی اوپر نیچے تو یہ کسرہ ختم ہو گیا تو قاضیون نہ ہو گیا قاضیون قاضیون ہو گیا زو اب زو زوی تک تک پڑھ سکتے ہیں لیکن واو کیسے پڑھیں گے یا بھی ساکن رہ گئی اور واو بھی ساکن اب پھر اجتماع ساکنین آ گیا اجتماع ساکنین آ گیا علامت ہے نا جمع کی واو علامت جمع کی ہے یہ کدھر چلا گیا پھر نہیں میں نے کیا کرنا تو اچھا قاضیون پھر لکھ لیتے ہیں قاضیون 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 یون اے یہ دیکھتا رہا اب سمجھا گی صحیح ہم نے یا کی جو دمہ وہ زوات کو کیوں دیئے زوات کو اس لیے دیئے کہ یہاں یہ زمہ سقیل ہے یا کی اوپر یا کی اوپر زمہ کیا ہے سقیل ہے تو اس کو سقیل کی وجہ سے اس یا کا زمہ جو ہے نا ہم نے ماقبل زوات کو دے دیا تو تھوڑا سا خفیف ہو جائے گی یا حرکت زمہ کا یا کی اوپر ہمیشہ سقیل ہوتا ہے تو اس کو ہم نے خفیف کرنے کے لیے ماقبل کو دے دیئے جب ماقبل کو دے دیئے تو ایک وہ کہتا ہے نا بارش سے باگ گئے اور پرنالی کی نیچے آئے وہ والا مسئلہ ہو گئے اب یہاں اجتماع ساکنین آگیا واؤ پہلے سی ساکنین یا ساکن ہو گئی تو دو ساکنین نکٹے ہو گئے جب دو ساکنین نکٹے ہو گئے اب اس میں اس کے بجے کہ ہم واؤ کو حضف کریں واؤ کو تو حضف نہیں کر سکتے یہ علامت ہی جمع ہے یہاں کیونکہ جمع یہ سالم ہے تو علامت نہیں حضف کی جاتی ہے لہٰذا یا کو ہم نے حضف کر دیا تو حضف کر دیا تو یہ بن گیا قازیو نا اب واؤ نے شور مچایا کہ میرا ماقبل ہمیشہ زمہ رہتا ہے میں تو زمہ چاہتا ہوں ماقبل کیونکہ واؤ دو زموں سے بنا ہوا ہے واؤ کا مزاج زمے کے ساتھ ملتا ہے جلتا ہے تو لہٰذا واؤ اپنے ماقبل کسرے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا تو واؤ کو مضبوطی کے لیے پھر یہ زواد کا جو کیا ہے ہاں جی قازونہ ہو گیا ہاں زیونہ تو پھر نہیں نہیں اس طرح ہے نہیں ہے کیونکہ یا کا جو زمہ ہے ہم نے پہلے سے زواد کو دے دیا زواد کی نیچے کسرہ پہلے سے ختم ہو چکا ہے تو جب یہ اجتماع ساکنین آ گیا نقل حرکت کی بعد یا اور واؤ کی درمیان میں تو یہاں سے یا کو ہم نے کیا کر دیا حضف کر دیا تو حضف کر کے پھر کیا ہو گیا یہ قازونہ ہو گیا دیکھیں احلال کے بعد کیا بنتا ہے ایسے بنتا ہے قازونہ ہاں جی اب یہ زواد کے اوپر کیا ہوگا زمہ ٹھیک ہے نا جی قازونہ اب یہ یا ساکن ہیں یا ساکن ہیں وہ بھی ساکن ہیں یہ ہے اجتماع ساکنین یہ کیا ہے اجتماع ساکنین آ گیا اب اجتماع ساکنین کو ہتم کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم یا کو لا محالہ ختم کریں گے یا ختم ہو گیا تو قازونہ بن جائے اسی طرح آدونہ بھی ہے آپ سمجھا گی بات یا نہیں اور قازینہ میں جو تھا قازینہ میں یہ دیکھیں میں قازینہ لکھ لیتا ہوں اس میں یہ ختم کر دیتے ہیں سب کو یہ برش لیا ہے ختم کر دیا ٹھیک ہے اچھا قازینہ میں کیا کرنا ہے ہم نے یہ سمجھ لیں یہ صرف کے اندر یہ قائدہ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ رامن والا قائدہ ہے یہ بڑا مشہور قائدہ ہے صرف میں استاجی میں کی آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے استاجی یہ جو دعا کے پہلے ہی کسرہ تھا تو اس کو کیوں ختم کیا گیا زمہ نہیں زمہ جب آگیا وہ اٹیمیٹر کے لیے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایک حرف کی اوپر دو حرکتیں تو مختلف نہیں آتی دو حرکتیں تو مختلف نہیں آتی وہی نہ میری ایک پوچھتی تھی وہ تو پہلے ہی وہ تو اٹیمیٹر کے لیے ختم ہو گیا اب حالتی جری دیکھیں حالتی جری اب یہ ہے قازینہ اب اس میں دو یا ہے یاد رکھیں جیسے دو کیا ہے قا آجی اب یہ قاضی ہے نا قاضی اب ادھر بھی یا ہے اور ادھر بھی یا ہے یہ دو یا ہے اب یہ دو یا ساکن ہیں آجی اور یہ کیا ہے یہ نون ہے اس کا اب ایک جب حالتی نسبی جری میں ہم جمع بناتے تو کیا کرتے ہیں کیا لاتے ہیں ہم دو چیزیں لاتے ہیں یا ساکن ماقبل کسرا اور آخر میں نون جمع میں اور تسلیم میں کیا لاتے ہیں یا ساکن ماقبل فتحہ اور آخر میں نون نونی عربی اب چون کی قاضی میں پہلے سے ایک یا موجود ہے ساکن جب دوسری یا ہم لے آئیں جمع کے لیے علامت جمع کے طور پر اب دونوں یا ساکن ہیں دو یا ساکن ہیں ان کی درمین میں اجتماع آگیا تو جب اجتماع ساکن ہیں آگیا تو پہلی یا کو ہتم کر دیا دوسری یا کو تو ہتم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علامت جمع ہے حالت جرنی نصبی میں تو لہٰذا اس پہلی والی یا کو ہم ختم کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا بعد میں یہ بنے گا قاضینا کیا بنے گا یہ قاضینا یہ قاف ہے قاضینا بنے گا قاضینا ایسے کر کے قاضینا آپ نے یہ کیا بتائیں دو جو یا تھے قاضی ہی نا جو تھا تو قاضی آپ کہہ رہے ہیں کہ یا بھی ساکن تھا اور ترگلہ یا بھی جو تسمیہ کا تھا وہ جمع کا تھا وہ بھی جاتی قاضی اصل میں کیا ہے علی فلام کی بغیر ہے نا یہ یہ کیا ہے قاضی ہے قاضی 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 سمجھ لیں کیونکہ یہ بغیر اس کے ہے نا ایسے اب اس کے آخر میں جب ہم کیا لاتے ہیں اس کے آخر میں جب ہم دو چیزوں کے اضافہ کرتے ہیں ایک یا کو اور ایک نون کو ٹھیک ہے نا جی یا اور نون یا اور نون یا کیا ہوگا ساکن ٹھیک ہے ما قبل یعنی ما قبل کسرہ ما قبل کسرہ اب یہ یا جو اضافی کی ہے ہم نے یہ یا جمع ہے حالت نسبی میں بھی پھر جری میں بھی اور ما قبل کسرہ چاہیے اب ما قبل جب دیکھا تو یا تو ساکن ہے یا ساکن ہے تو پھر کیا ہو جائے گا اگر چلو یا کی نیچے کسرہ بھی دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے قاضی پھر اس یا کی اوپر یہ کسرہ سقیل سمجھ کے اس کو ختم کرتے ہیں جب ختم کرتے ہیں تو دو یاؤں کی درمیان میں اجتماع ساکنن آ گیا اجتماع ساکنن کو اس سے پہلی یا کو اس کو حدف کرنا پڑا یہ یا جو ہے نے یم نے ختم کر دیا اب پھر بن گیا قاضی ایک یا رہ گئی جو جمع کی علامت ہے آپ سمجھا گئی بات حالت نسبی میں بھی حالت جری میں بھی ایک یا ختم ہوئی ہے حالت رفی میں بھی ختم ہو گئی لیکن حالت رفی میں طریقہ توڑا سا اور ہے آجی وہ یا کا ذمہ ہم نے ما قبل ذات کو دے دی ہے تو لہٰذا اجتماع ساکنن یا اور واو کے درمیان میں آ گیا تو یا کو ہم نے کیا کرنا پڑا حضف کرنا پڑا اب یہ کچھ سمجھ آگئی یہ بات یہ بہت اہم قائدہ ہے یہ ذہن نشین کریں یہ صرف کے اندر آئے گا آپ کو رامین قائدے کے نام پر آجی یہ کہتا ہے کہ یہاں رامین قائدے جاری ہوا ہے بہت مشہور ہے یہ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں یہ اپریشن ہے پورا آجی میجر اپریشن ہے یہ یہ آسان نہیں ہے اعبید ہے کہ آپ کو سمجھ آجی رامین لکھے دکھا دیں رامین قائدہ ہاں رامین اسی طرح ہے رامین بھی اسی طرح ہے دیکھیں رامین بھی اسی طرح ہے اصل میں کیا تھا رامین اسے فائل کیا آئے گا رامیون آئے گا اسے فائل کیا آئے گا رامی یون یہ دیکھیں میں لکھ لے تو رامیون تا اصل میں کیا تھا رامیون اب را آگیا اوپر زبر ہے علیف ہے میم ہے اور یا ہے اس طرح یہ دیکھیں را می یون یہ ہے تنوین رامیون اب ہوا کیا یا کے اوپر یہ جو زمہ ہے نا یہ سقیل ہے یہ زمہ کیا ہے یہ سقیل ہے اس زمہ کو ہم نے کیا کر دیا اس زمہ کو ہم نے کر دیا ختم ٹھیک ہے نا جی یہ زمہ ہے اس کو ہم نے کیا کر دیا اس کو فینش کر دیا تاکہ یا کیا ہو جائے سقیل ہو جائے تو پھر کیا رہ گیا یا ساکن رہ گئی نا اب یہ تنوین بھی کیا ہے نونی ساکن کیا آواز دے رہا ہے اب ان کے درمین میں کیا ہو گیا اجتماع ہو گیا ہے یہ یا ساکن اور نونی تنوین کہ جو نونی ساکن کا آواز دے رہا ہے یہ دو ساکنیں نکٹے ہو گئے جب دو ساکنیں نکٹے ہو گئے تو اجتماع ساکنیں آ گیا اجتماع ساکنیں ان کے وجہ سے ہم نے پوری اس یا کو کیا کر دی اس یا کو ختم کر دی جب یہاں ختم ہو گئی تو ساتھ ساتھ یہ تنوین بھی ختم ہو گیا کیونکہ محل نہیں رہا تو صاحب محل کہاں سے رہے گا تو اس کے بعد پھر یہ ہو گیا را می کیا ہو گیا را می ایسا بن گیا اب را می میں پریشانی یہ ہو گئی تو یہاں پوری یہ یا حضف ہو گئی تو یا کہ حضفیت کے لیے کوئی دلیل تو ہونا چاہیے تو سرفیوں نے کہا کہ چلو ایک اثرہ اور دے دے تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں سے یا حضف ہو گئی ہے تو را من بن گیا یہی قائدہ قاسن میں بھی ہے آلن میں بھی ہے سانن میں بھی ہے را من میں بھی ہے لیکن یاد رکھیں یہ حالت رفی میں ہے حالت نسبی جری میں ایسا نہیں ہے جری حالت اور نسبی کی یہ حالت ہے چاہاں یہ حالت رفی اور جری کی ہے نسبی میں پھر کیا ہو گیا را می ین آئے گا را می ین ایسے کر کے را می ین یہ آگئی اور اس کے اوپر دو زبریں آئیں گی ایسے اس میں علال نہیں ہوا اچھا یا کہ اوپر ہم نے زبر دو زبریں دے دی کوئی بات نہیں ہے یا قبول کر لیتی ہے زبریں اس کے اوپر سکھیلی ہیں تو رامیان حالت نسبی میں پڑھیں گے آپ سمجھا گئی یا نہیں ہے استاذ جی جو آپ نے رامی میں رامیون میں آپ نے کہا کہ دو ساکینین پٹھی ہوئے وہ کیسے ہوئے یہ کہ جب رامیون میں یہ جو زمہ ہم نے اڑا دیا یہ اوپر والا دیکھیں یہ زمہ اڑا دیا تو یا ساکین ہو گئی یا نہیں یا ساکین ہو گئی تو یہ تنوین بھی تو ساکین نون کا آواز دے رہا ہے تنوین نہیں ساکین نہیں ہے جی تو دو ساکینین نکٹے ہو گئے تو جب دو ساکینین نکٹے ہو گئے تو یہاں کو حضف کر دیا یا حضف ہو گئی تو تنوین بھی چلی گئی تو یہ رہ گیا رامی اب یہاں کے حضفیت کے لیے صرفی کہتے ہیں کہ ایک اور اضافہ کرو تاکہ کل کو یہ دلالت کرے کہ یہاں سے یا حضف ہوئی ہے تاکہ نشان تو نہ مٹے نا اس کا تو رامن ہو گیا یہ دوسرا کسرہ بطور دلیل ہے اس لئے رامن پڑھتے ہیں آپ سمجھ آگئی بات جی اب اس میں بلکل 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 وہی چیزیں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ پھر یہ جو تصنیہ کا ان کا حکم ہے یہ پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے تصنیہ ان کا تصنیہ عام قائدے کے مطابق ہوگا قاضیانِ عالیانِ حالتِ رفی میں قاضیینِ عالیانِ اس میں دیکھیں حضف نہیں ہوا یا اور قاضیینِ عالیان میں بھی یا حضف نہیں ہوئی حالتِ نسبی جاری اس کی وجہ میں بتاؤں گا پھر ٹھیک ہے آج کے لئے یہ کافی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سمجھ آئی ہو ہاں جی ٹھیک ہوگی آج آپ تو نہیں ہے کوئی سوال ذہن میں آپ اس کا تقرار کریں انشاءاللہ کوئی سوال ہو ہم اپنا کر کے دیکھ لیں گے مجھے بس طرح کوئی اسی میں پھلتی دیکھیں اگر آپ کو تقرار کرنے کے بعد بھی کوئی سوال ہو تو آپ بے شک مجھے مرس پر سوال مجھے 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 بیٹھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جب موسیقی